بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فروری کو میری تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ کشمیر آپ کے دل کے آوازیں کشمیر پاکستان کے شہرہ کے اور مودی ہندوتوہ رس ایس کے گھنڈوں نے اور جنہوں نے جس طریقے سے گجرات کے قصائی کا جس کو خطاب دیا گیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا وہ آج کشمیر میں جو مظالم کر رہا ہے آج تک اس کی تاریخ نہیں مردی ہے آپ نے تمام لوگوں نے پاکستان کی میری مائے بہنیں بیٹیاں اور نوجوان بچے بوڑے تمام لوگوں نے تمام لمحے فکر کے لوگ جن کو پتہ ہے کہ کشمیر ہماری شہر ہے کہ آپ نے پانچ فروری کو یومی اگجہتی کشمیر بنانا ہے آپ نے باہر نکلنا ہے چاہے آپ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائیں چاہے آپ ریلی نکالیں چاہے آپ جلوس نکالیں آپ پاکستان کے تمام لوگ یہ ثابت کریں کہ آپ لوگ کشمیریوں کی حق و دیرادت کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کڑے ہیں اور ان تمام شہدہ کے قربانیاں جو ہیں ورائیگاں نہیں جائیں گی اور ہم نے دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ واقعی پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو ہندوتوہ یا آر ایس ایس کے گھنڈے جو کہ مودی کی ذہنیت کا پتہ دیتی ہیں تمام انسان حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ اپنے دنیا کو دکھانا ہے اور آپ نے وہ اصل جو ایک کالا چہرہ ہے مکروح چہرہ ہے مودی کی حکومت کا جو کہ جمہوریت کے نام پہ بھی دبائے وہ اپنے دنیا کو دکھانا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کھڑے رہنا ہے اور کشمیریوں کو پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کو کشمیر کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہونا ہے کہ جو کشمیری شہید ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پاکستان کے جھنگے میں لپیٹ دیا جائے اور اسی بات کو اس کو سزا دی جاتے ہیں پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات تمام شہداء کو سلام اور آپ کی تمام قربانیوں کو اور جو آپ مسلسل جدوجہد کرے اس میں تمام پاکستانی آپ کے ساتھ کڑی ہیں پاکستان زندہ بات